اتر پردیش میں پنچائے چناؤں کی گتویدھیاں دکھ رہی ہیں اور ساتھی ساتھ تمام زلوں سے یہ خبریں آ رہی ہیں کہیں عویت شراب کی خبر آ رہی ہے بیبھاگی کاریوائی کی جا رہی ہے کئی افسروں کو نلمبت بھی کیا گیا ہے اس کے باوجود کئی زلوں میں ابھی بھی خبریں ریپورٹ ہو رہی ہیں پتابگڑھ کی بات کر لیں فیضاباد کی بات کر لیں آخر یہ یہ کیوں ہو رہا ہے ایسا ہمارے ساتھ خود آپ کاریوائی بھی باقی منتری رامنے ریشک نیوتری جی ہیں سر کاریوائی بہت کی جا رہی ہے یہ بات بلکل صحیح ہے سسپنشن اس سے پہلے نہیں ہوا کرتا تھا لیکن سسپنشن ہو رہا ہے افسروں پر جب آپ دہیتہ ہو رہی ہے لیکن کیا ایسی چوک ہے جہاں ابھی بھی زلوں میں خبریں ریپورٹ ہو رہی ہیں عویت شراب زہریلی شراب لوگوں کی موتیں ہو رہی ہیں بہت برسوں کا بگڑا ہوا ماہول ہے پچھلی سرکاروں میں یہ دھندہ جوروں پہ چلتا تھا ہماری سرکار آنے کے بعد چار سال ہو گئے مانی یوگی جی کے نیترتو میں آپکاری بیبھاگ نے بہت ہی پرشنسنی کار کیا ہے اور عویت سراب کو روکا ہے باہر کے پرانتوں سے آنے والی سراب کو روکا ہے کچھی سراب کو روکا ہے اور اس کا پرڈام یہ ہوا ہے کہ سپا سرکار کے سمیے جو چودہ آجاد دو سو ستر کروڑ کا راجس تھا آج وہ بڑھ کر تیس ہزار کروڑ سے بھی ادھک پر پہنچ گیا ہے جہاں جہاں گھٹنا ہو رہی ہیں ہم کٹھور کاروائی کر رہے ہیں جمعیدار لوگوں کو سسپینڈ بھی کر رہے ہیں مکھیالے سے اٹیچ بھی کر رہے ہیں اور کٹھور درند ان کو دینے کا کام ہم کر رہے ہیں اور ہمارا سنکلپ ہے کہ ہم کسی بھی قیمت پہ عوید سراب کچھی سراب باہر سے آنے والے پرانتوں سے سراب کو روکیں گے اور پردیس میں ان گھٹناوں کو پنرابرتی نہیں ہونے دیں گے یہ سرکار کا اور بیبھاگ کا سنکلپ ہے اسے حرالت میں پورا کریں گے کیا آپ یہ مانتے ہیں آپ ایک راج نیتک وقت بھی ہیں چناؤ کی وجہ سے ایسی خبریں زیادہ آ رہی ہیں جہاں شراب بنائی جا رہی ہے پلائی جا رہی ہے شراب مافیا کچھ جگہوں پر اکٹیو ہو گئے ہیں اسی وجہ سے ہولی اور چناؤ دونوں کا اثر ہے چناؤ میں کچھ زیادہ ہی ہو جاتا ہے لیکن اس پر پورا نینترن کرنے کا پریاس ہو رہا ہے برابر ہمارا انفورسمنٹ کا کام چلا ہے چھاپے ماری ہو رہی ہے لوگوں کو جیل بھیجا جا رہا ہے گنگسٹر میں بھی کئی لوگوں کو بھیجا ہے جیلہ بدر کیا گیا ہے جیل بھیجے گئے ہیں کٹھور دارہوں میں اور جتنی پروابی کاربائی ہو سکتی ہے اتنی پروابی کاربائی ہم کریں گے یہ خبر آئی ہے پرتاب گڑھ میں بھی وہاں پر کچھ لوگوں کی موت کی خبر آئی تین لوگوں کی موت ہوئی ہے یہاں پر آئیودھیا میں بھی خبریں آ رہی ہیں ان جگہوں پر کیا ایکشن لیا گیا بھی وہاں کی طرف سے پرتاب گڑھ کا ڈیو پہلے سے نلمبت ہے وہاں کوئی ڈیو نہیں تھا ابھی جو چھترگاہ انسپیکٹر ہے اس کو تتکال نلمبت کر دیا گیا ہے بیٹ کے سپاہی کو نلمبت کیا گیا ہے آئیودھیا کی خبر آج ہی ملی ہے وہاں بھی کاربائی ہو رہی ہے اور کسی بھی قیمت پر کسی کو ہم نہیں بخشیں گے جو بھی جمعہ دار ہے دوسی ہے اس کے برد کاربائی ہوگی یہ جو ایک نئی پالیسی لائی گئی ہے کہ آپ گھر میں شراب رکھنے کی جو ماترہ تیکی گئی ہے اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں اس کی ضرورت ہی کیوں پڑی آپ کو لانے کی کیونکہ گھروں میں تو ویسی سیمت لوگ رکھتے ہیں نہیں نہیں گھروں میں بہت بڑے بڑے لوگ جو ہے وہ باہر بنا گئی رکھتے ہیں پچاس پچاس سو سو بوتل رکھتے ہیں ان کے لئے قانون ہے آٹھ بوتل تک جو رکھے گا اس کے اوپر یہ قانون نہیں ہے لیکن جو بڑا سٹوک کر کے رکھیں وہ بڑے لوگ ہیں تھوڑا سرکار کو بھی راجت سو دیں جس سے پردیس کا بکاس ہو سکے تو آپ کاری منتری ہمارے ساتھ تھے اور ان کا کہنا ہے کہ جہاں جہاں پر ایسی گھٹنا ہے ریپورٹ ہو رہی ہیں عوید شراب کی زہریلی شراب کی وہاں پر سخت کاروائی کی گئی ہے بھی بھاگی ادھکاریوں پر ذمہواری بھی تحقی گئی ہے اور آنے والے وقت میں اس کو اور سختی کے ساتھ اس کو لاغو کرائے جائے گا کیمرا میں نور کے ساتھ ابھی شیک پانڈے بھارت سماچار لکنو موسیقی